ابھی گاؤں میں با چرچہ ہے ایک بات کا جو بچارے مولانا لوگ چندہ کا لے رہے ہیں آپ کا کتنا پرسنٹ ہے؟ آپ کو مدرسہ کتنا پرسنٹ دیتا ہے؟ میں آپ کو اسی پرسنٹ دیتا ہوں آپ جائیے زکاة حصول میں؟ یہ مدرس نہ تمہارے باپ کے غلام ہیں مولانا نہ مدرسوں کے باپ کے غلام ہیں یہ ان کی غیرت ایمانی ہے جو دینِ مصطفیٰ کے تحفظ و بقا کے لیے رمضان جیسے پاکیزہ مہینے میں اپنے گرمی کی پریشانی کی سفر کی سعودے پرسنٹ کر کے کئی مارے مارے پھرتے ہیں تم بیٹے سٹھیائے گھومتے ہو تانے رہتے ہیں تم تمہیں شرم نہیں آتی ہے اتنے بے غیرت بن گئے تم لوگ تمہیں کتنا پرسنٹ ملتا ہے شریعت نے حق رکھا مشرد سٹھیائے و سینٹ والعاملین کیا مطلب اس کا ہوتا ہے جس کو زکاة کی رقم فطرے کی رقم وصول کرنے پر متعین کیا جائے وہ 50% تک پیسہ لے سکتا ہے اپنی مزدوری تم جاؤ نا علماء کے ہمارے پاس شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ایسا پوچھ رہے ہیں ہم سے تو کان تمہارے پھٹ گئے ہیں ہم چار پاس سال سے چلا کے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کوئی نہیں لیتا سبحان اللہ اچھی بات ہے کچھ ایسے علماء جن کو ڈبل تنخواہ ملتی ہے یار سال بر گیارہ مہینہ آدمی پریشان اقل قلیل تنخواہ میں پڑھاتا ہے پانچ ہزار روپن لی سات ہزار روپن لی چھ ہزار روپن لی دے کر کے تمہارے بچوں کو پڑھائے بھی وہ تمہاری باتیں بھی سنے ہو مولانا تم نے کوئی ٹھیکا لے اس کو پھر وہ رمضان کا ایک مہینہ جو سکون سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے رسید لے کر کے مکرانہ جایپور بمبئی سورت احمد آباد نہ سہری کا پتہ بیٹے نہ افطار کا پتہ نہ سونے کا پتہ بھاگا پھر رہا بھاگا پھر رہا ہے ابھی دیکھا ایک بندے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے نا ٹرین سے گر پڑا ہے اور گر کر کے مر گیا ہے چندہ کرنے نکلاتا ہے کیا گزری ہوگی اس کے بچوں پہ کبھی بازی میں سوچا ہوگا مدرسے کی ذمہ دار نے جو ہمارے مدرسے کا مدرنی شندہ کرنے گیا تھا وہ گر کر کے مر گیا ہلاک ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے اس کے طرف سے ہمیں کچھ کرنا چاہیے کبھی سوچے گا آپ کبھی پوچھتے گھر رہے ہیں کتنا پرسنٹوں میں ملتا ہے تم دیتا کتنا ہے اس کو پچیس روپے بیس روپلی کی زکاپی رسید کرواتا ہے نالائک تہی کا اور دھاؤ سناتا علماء کو پھر گھتے موڑا شمتودین بہت سخت بولتے ہیں قانون مصطفیٰ کے مذاب کو ملو تمہاری شرفت کا خطبہ ہم پھلیں گے مدارس کے علماء کو چندہ کرنے والوں کو ٹرین دوسرا بدلنا چاہیے مت کرو مسجدوں میں اعلان اس طرح سے بلے غریب بچے پڑھتے ہیں انہیں بول دو مدرسے میں نبی کے محمال پڑھتے ہیں غریب نہیں پڑھتے ہیں یا وہ پڑھتے ہیں جن کے پیروں کے نیچے جبریل پر بچھاتا ہے یا وہ پڑھتے ہیں جو دین مصطفیٰ کے ذمہ دار ہیں یا وہ پڑھتے ہیں جو قرآن کے محافظ ہیں یا وہ پڑھتے ہیں جو شریعت کے علم بردار ہیں اگر مدرسے بند ہوگئے تمہاری نسلیں یا تو کافر ہوگی یا مرتب ہوگی یا مشرق ہوگی کہاں بیٹھے ہیں آپ نشانہ بڑھتے ہیں مدرسوں کو کبھی تم نے پوچھا ممتوں سے تم سے زکاة لے کے جاتا فورا شراب پیتا ہے تم نے پوچھا کبھی کہ اس پیسے کا تم کیا کرتے ہو کتنی ماغرے والی عورتیں اور مرد ہیں 50% نون مسلم کمنٹی کے لوگ بھگ ماغ رہے ہیں اور ہمارا مسلمان زکاة کی رکم دے کے کھڑے میں ڈالا پیسہ اپنا پوچھا تم نے اس کو حاجی صاحب ہے نمازی صاحب ہے سید صاحب ہے اللہ کیا سب پکے بھگ منگے وہ سارے کے سارے کمجھے ہو کوئی سیڈ بیٹ نہیں ہوتا اللہ کی ہاں سب پکی ہوتے ہیں سب منتے ہوتے ہیں یا یوہناس انتم الفقر آئے لاللہ لوگو تم سب بھگ منگے اللہ کی چوکھٹ کے بڑی رونت پیدا ہو گئی دل میں دماغ میں بچارہ عالم آتا ہے حاجی صاحب یہاں گلتے پیٹھے وہ بچارہ پہنچا تمہارے باپ کے غلام ہیں یہ روزہ رکھ کر کے تیری دس مرتبہ خوش آمت کرتے ہیں تو سوڑ پرلی تو زکاة دیتا ہے تیری ذمہ داری بنتی ہے زکاة تجھ پہ فرض ہے زکاة بھی نکال اور وہاں تک پہنچا جو اس کے حق دار ہے یہ ان علماء کا چندہ کرنے والوں کا احسان پر یہ تیری زکاة کی رقم لے جا کے 50% ہی سہی وہ کم از کم دین پہ خرچ تو کرتے ہیں بہت سوڑ پرلی یہاں تو سو کے سو پرسنٹ بندہ لے جا رہا ہے ابھی ویڈیو کتنے بار ہو رہی ہے ڈاڑی کرتا پیجاما ٹوپی تصویح عجمیر کی چادر اب پکڑے گئے تو کیا ہیں سیا رام کون ہے ناتھو رام کون ہے جناب منگتے اور ہماری کون ہاں ہاں ارے جلدی لے دا جلدی جائے نیکی کم نہ ہو جائے ہماری یہاں تمہاری سوچ کہاں مر جاتی جب مدرسے کی باری آتی ہے کہاں بیہار ہے کہاں ویشت بنگان ہے کیا ان کے بچے نہیں ہیں ان کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے گھر نہیں ہیں رشتہ دار نہیں ہیں بیٹے اس طرح سے لانتان کر رہے ہیں لگتا ہے کہ باپ کے غلامیں مرہ لوگیں اہل سروت کی ذمہ داری بنتی ہے اگر تمہارے پاس کوئی چندہ لینے آتا ہے اللہ نے دیا ہے تو شرافت سے خوش طبعی سے چندہ دے اور نہیں دے سکتا ہے تو تجھے کچھ کہنے کا حق شریعت نے نہیں دیا ہے ہمارے لے ہاں